رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے احتجاج کیا اور سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہمارے درمیان عدل قائم کریں یہ حدیث آپ کو بخاری میں بھی روایت آپ کو بخاری میں بھی ملے گی مسلم میں بھی ملے گی تو انسانی فطرت کے مطابق یہ بات کہی زوجہ ہونے کے ناتے یہ بات کہی گئی ہے نہ کہ اللہ کے رسول پر وہ اعتراض جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو شاید عادل نہیں مانتے ہیں مختصر صاحب اگر امام مہدی جیسے کہ علامہ سے فرما رہے ہیں شریف لارہے ہیں انشاءاللہ تو وہ آپ علماء کرام تو ان سے جھگڑا کریں گے یا آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول یہ تھا یا وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے کیونکہ حکم یہ یہ کہ نہیں وہ فرما رہے ہیں یہ تھا تو پھر ایسے ہی دیکھیں اس پہ پھر کبھی آپ پروگرام بھی رکھ لیں کیونکہ انہوں نے جو آخر میں بات کہہ دی بات پھر اختلاف کی طرف چلے گئے کہ ایک ایسی ہوا چلے گی جو مسلمان جتنے ان کے بغل کے نیچے سے گزرے گی اور سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے اس کے بعد دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ کافر ہیں اور پھر اس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ آخری نشانی ہوگی اس کے بعد چالیس سال تک روایات کے مطابق دنیا کے اندر کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف خدای بزرگ وبرتر کے لیے جو واحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انصار اور اصحاب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائے اور مولانا یہ ناچیز محمد وعیث ربانی حاصل خدمت ہے تلچسپ ترین موضوع کے ساتھ اور اس میں جسے ہم کہتے ہیں کمپاریٹف اسٹڈی یعنی مختلف مذاہب ادیان مقاطب فکر مشارب سے ہم راہے لیں گے ہم بڑھیں گے راہ خدا میں پیشرفت ہوگی من جانب خدا ہدایت ہے اور حادی بھی خدا کی جانب سے ہوگا اور آنے والے وقت میں وہ حادی کس نام سے ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی پیچھے والے وقت سے آنے والے وقت تایون کیسے کر سکتے ہیں آج کے دور میں ہدایت کا منبعہ سٹشمہ کون ہوگا کس سے قصبے ہدایت کر سکتے ہیں آپ کیا آپ کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے میں اور آپ جب جائیں جہاں جائیں فساد مچائیں کیا گمراہی بھی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ہوتی ہے جیسے ہدایت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے دلچسپ موضوع ہوگا اور آج کی مہمان ہوں گے بہتی عالم شخصیت ہیں فساہات و بلاغت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں شعب تدریز سے واقفیت اور شناسائی ہے مختلف ٹی وی چنلز پہ بھی نظر آتے ہیں میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی کو اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش حامدت کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو حافظ قرآن ہے حدیث کے اوپر بہت ہی اچھا عبور حاصل ہے گفتگوں میں فہم اور ادراک کا تعایون فرماتے ہیں ہدایت کے اس عنوان پہ ہماری بڑی رہنمائی کرواتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت دیمی اور عادلانہ مزاد سے کفتگو فرماتے ہیں حافظ علامہ سجاد زہرائی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ہدایت کا جو سلسلہ ہے روز قیامت کی مثال کے طور پہ یہ شروع سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے یہ اب تمہام رکھا ہے اس میں متشابہات ہیں محکمات ہیں ہے کیا سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے دیکھئے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آغاز سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے پھر ان پیغمبروں کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جو کہ خاتم النبیین ہیں اور سلسلہ انبیاء آپ کی ذات مبارکہ پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے پھر پروردگار عالم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم فرما دیا تو ساتھ میں کتابِ ہدایت بھی نازل فرمائی جس کو قرآنِ کریم کہا جاتا ہے اور جس کے بالکل آغاز میں پروردگارِ عالم کا ارشادِ پاک ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَعْرِبَ فِي یہ وازیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے ہدل للمتقین یہ متقین کی ہدایت کے لئے ہے رہنمائی کے لئے ہے دیگر مقامات پر قرآن میں ہدل للناس کا بھی لفظ آیا ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے ہے یہ عالمین کی ہدایت کے لئے ہے نبی علیہ السلام چونکہ خاتم النبیجین ہیں سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے انبیاء کا سلسلہ تھا ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے تو کیا اب نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کے بعد قیامت تک کے لئے ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا اس کا جواب بہت سادہ سا ہے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ نے راہ ہدایت کے لئے کچھ چیزوں کو خود بیان فرما دیا مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان سے منسلک رہو گے ان سے رشتہ قائم رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے یعنی ہدایت پر رہو گے اچھا وہ دو چیزیں اور دیگر روایات کے مطابق وہ تین چیزیں ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ تمہارے لئے ہدایت ہے اپنی اطرت اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ بھی تمہارے لئے ہدایت ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنی سنت یعنی احادیث چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ بھی تمہارے لئے ہدایت ہے یہ جو تینوں چیزیں ہیں اہلِ بیت قرآن اور سنت یعنی احادیثِ طیبہ یہ تینوں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہی انسانوں کو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی فرام کرنے والی ہیں اب جو شخص جس انداز سے ان سے اپنا تعلق رکھے گا غور و فکر کرے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت نہ ملے مثال کے طور پر ہم پہلی چیز لے لیتے ہیں قرآنِ کریم اگر قرآنِ کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھا جائے اور قرآن سے اپنا صحیح رشتہ قائم رکھا جائے تو ایسی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ جہاں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس قرآن میں اس کا جواب نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو قرآنِ کریم کے اندر اللہ نے تمام علوم کو جمع فرمایا ہے اور جس چیز کے لیے آپ کو رہنمائی درکار ہے وہ قرآن سے مل جائے گی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں مجمل ہیں یعنی اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی تفصیل درکار ہوتی ہے اس کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے اس کی رہنمائی کے لیے پروردگارِ عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کا احتمام فرمایا صحیح جیسے اب قرآن میں ہمیں حکم دے دیا کہ بھئی حج کرو حکم دے دیا نماز پڑو حکم دے دیا زکاة دو دیگر جو حقوق علیباد ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے اب جب اس کی پریکٹیکل شکل و صورت کا معاملہ آتا ہے تو وہ چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں ملتی ہیں اجمال ہے اس کا اب رہنمائی درکار ہوتی ہمیں ہدایت چاہیے ہمیں تو اب اس کی رہنمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے آپ کی سیرت سے اچھا اس کی بھی رہنمائی کے لیے خود قرآن میں ذکر فرمایا وہ کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَ یعنی ویا قرآن سے ہی ہمیں یہ بھی ہدایت ملی کہ تمہیں قرآن کی اجمالی چیزوں کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سہارہ لینا ہوگا آپ کے اقوال اور آپ کے ارشادات کا سہارہ لینا ہوگا اور جب ان دونوں چیزوں کو رکھ کر آپ ایک بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو تب آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے گمراہی آتی ہی اس وقت ہے کہ جب آپ ان دونوں کا بیلنس برقرار نہیں رکھتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن سے رہنمائی لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں رہنمائی نہیں ہے لیکن ضرورت اس بات کیے کہ کیا آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ سیرت رسول کو الگ کریں اور پھر قرآن سے رہنمائی لے سکیں نہیں آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ آپ براہراس کلام الہی کی مراد کیسے سمجھ سکتے ہیں اصحاب رسول ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں اصحاب رسول اہل زباں ہیں اہل لغت ہیں عربی بولنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود اصحاب رسول مختلف مواقع پر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی مثلا ایک جگہ پر آیا قرآن میں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاِنْ يُجْزَبِهِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیعہ بھی ہیں اور احادیث بھی روایت کرنے والی ہیں بہت بڑی عالمہ بھی ہیں مشتہدہ بھی ہیں اب انہیں بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضر ہونا پڑتا تھا اور رہنمائی لینا پڑتی تھی جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا محبوم یہ ہے کہ جس شخص نے جو بھی برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی جو بھی اس نے کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا تو کوئی شخص ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی برائی نہ ہوتی ہو جس سے کوئی کتائی نہ ہوتی ہو تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر شخص جہنم میں جائے گا اس کو سزا ملے گی قرآن تو یہی کہہ رہا ہے جس نے بھی جو برائی کی ہے اب چونکہ انہیں اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ان کا ذہن یہی کہتا تھا کہ پھر ہر شخص جہنم میں چلا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اب تفسیر فرمائے کہا کہ ساعت سے یہ مراد نہیں ہے فرمایا اس سے مراد تمہاری وہ غلطیاں ہیں تمہاری وہ کوتائیاں ہیں کہ جس کا بدلہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کا دنیا میں مل جاتا ہے اب آپ نے اس کی تفسیر فرمائی مثلا کہا جیسے کوئی شخص بیمار ہو گیا کسی تکلیف میں آ گیا تو جو اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے تکالیف کی وجہ سے یہ اس کا کفارہ بنتے ہیں اب دیکھئے قرآن کی مراد سمجھنے کے لیے انہیں ضرورت پڑی اسی طرح ایکس وائی زیڈ بہت سے واقعات مل جائیں گے تو قرآن کو براہ راست اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے گا تو وہ قرآن کو براہ راست اپنی اقل سے فہم سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بیچ میں احادیث کا حصہ شامل نہیں کرے گا روایات کا حصہ شامل نہیں کرے گا سیرت رسول کو شامل نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے اہلِ بیت کی تعلیمات کو شامل نہیں کرے گا جب یہ مجموعہ ملے گا تو پھر آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت موجود ہے اگرچہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے علامہ صاحب بہت واضح اور فصاحت کے ساتھ مقصد صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا سر چشمہ ہے مگر اس کے باوجود کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ کتاب اللہ کی کافی ہے ہمارے لئے اصل میں آپ احدیث سنت اور اس کے ذریعے سے مسید قصد پر ہدایت کرتے رہیں گے تو آج کے دور میں قرآن موجود ہے پھر ہدایت کے الگ الگ میخانے کیوں بنے ہوئے ہیں یعنی ہر کسی کا اپنا ہدایت کا نظام کیوں ہے ہم سب ایک ہدایت پر کیوں نہیں جمع ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھیں الحمدللہ آج مفتی صاحب نے بہت بڑی مشکل حل کر دی اور اس بات سے مفتی صاحب کی میں بہت خوش ہوا کہ قرآن کو فقط لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا کوئی اس کا شارح ضرور ہے تو پہلے اول چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سمجھتے کیا ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ حادی ہیں حادی برحق اللہ نے انہیں ہماری ہدایت کیلئے بھیجا ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کلام خدا ہے انہوائلہ وحی یوحہ جو بھی وہ کہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس ذات کے لئے خدا وند مطال نے فرمایا کہ وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بے شک بشیرًا وناظیرًا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بھیجا ہے یعنی روح زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین حجاز پر ہیں اور خدا وند مطال کے رہے تمام انسانوں کے لئے بھیجا ہے بشارت دینے والا درانے والا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس آیت کے ذریعے سے کہ اس کی تفسیر کیا ہے مفتی صاحب نے خود اقرار فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو تعلیمات فرمائی ہیں تو انہی کی بتائی ہوئی تفسیر کے مطابق میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا کے لئے خدا وند مطال نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے لئے بھیجے گئے ہیں لیکن اپنی 63 سالہ زندگی کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے ہیں ہم موجود ہیں یا آج یورپ میں یا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو ہدایت کرنے والے ان سب کو اسلام کی طرف دعوت دینے والے قرآن کے مطابق کون ہے رسول خدا تمام انسانوں کے لئے لیکن اللہ آگے یہ بھی کرے ولیکن اکثر انسان اس باتوں کو نہیں جانتے ایک طرح سے جو رسول خدا نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے وہ خلقت کے وقت جو ہے امام فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگوں کو رسول خدا نے یہ کہا کہ میں تمہارا حادی ہوں دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا سے جا رہی ہے تو رسول خدا کی وسیعت جو ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑی رہنمائی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تمہیں زمانت دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم میرے بعد قرآن اور اہلِ بیت سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے تو رسول خدا کے بعد اب جو تمام آلمین کے انسانوں کے لئے کوئی نمائندگی کرنے والا ہے اس جگہ پر اس مسند پر تو وہ یقیناً وہ محمد وآل محمد علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ایک فرد ہے یعنی رسول خدا کا کوئی وسیع ہے رسول خدا نے وسیعت فرمائی ہے اس کی کہ آج کے دور میں بھی ہوگا آج کے دور میں بھی بالکل ہے اچھا تو کیونکہ یہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ ملم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ یہ رسول خدا نے اس بات پر یعنی زمانت دے دی کہ ہر دور میں ایک امام ہے جس کی معارفت ضروری ہے اگر آپ کو اس کی معارفت نہیں ہے تو آپ جاہلیت کی موت دنیا سے چلے جائیں گے اب جب قرآن اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس میں یہ خدا وندہ مطالف فرماتا ہے کہ وَامَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ کچھ لوگ اس کی آیتیں متشابہ سے کیا کرتے ہیں فتنہ کرتے ہیں میری آیتوں کو مت بیچو یعنی آیتیں بکتی ہیں اور آیتوں کو کوئی جاہل نہیں بیچتا جاننے والا بیچتا ہے پھر خدا وندہ مطالف فرماتا ہے کہ اس کی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم یعنی علم راسخ ہیں تو میار جو ہے یعنی ہم پلہ ٹھہرایا گیا ہے قرآن و اہلِ بیت کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں قرآن و اہلِ بیت چھوڑے جا رہا ہوں در حقیقت وہ یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ یہ قرآن اس کی تعویل اگر کوئی جانتا ہے تو میرے اہلِ بیت جانتے ہیں اس سے مراد کوئی بھی اگر کسی سے بھی سوال کر لیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کون ہے جو پورے قرآن کے علوم کو جانتا ہے تو وہ آپ کو ذاتِ محمد و آلِ محمد کے سوا کوئی نہیں ملے گا کیونکہ قرآن تنہا نہیں ہے اس کا وارث ہمیشہ ہر دور میں ہے کیونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں آپ کے ملک کا ایک آئین ہے اس کے شعریں موجود ہیں اس کی تشریح کرنے والے موجود ہیں تو قرآن کی تشریح کرنے والے اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھے ہیں کتاب کیونکہ گزشتہ جو کتابیں خدا بند مطال نے بھیجی ہیں تو ان کے لیے بھی کہا ہے کہ میں نے کتاب کے وارث بنائے سمع و رسنا الكتاب الذین استفعینا من عبادنا یعنی اپنے برگزیدہ بندے انتخاب کی بندوں کو میں نے کتاب کا وارث بنایا ہے اور اللہ کے رسول نے قرآن کا وارث ٹھہرایا ہے اپنے اہلِ بیت علیہم السلام کو اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ لا رائبہ فیس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ دیکھیں تو خدا بند مطال فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَو مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْدَهَا كُلُن فِي كِتَابٍ مُبِين یعنی آپ کو کئی ایسی چیزیں ملیں گی یہ خوشک و تر کی جو آیت ہے کہ اس میں تمام خوشک و تر موجود ہیں کتنا رسک ملے گا کس وقت ملے گا سب کتاب مبین میں موجود ہے تو یہاں پر جب ہم ان کو تفاصیر کو پڑھتے ہیں آدیث کو پڑھتے ہیں تو اس چیز کو اگر کسی نے آن کیا ہے کہ وہ ہم ہیں اس کے تمام خوشک و تر جاننے والے ہم ہیں کتاب مبین سے مراد ہماری ذات ہے تو وہ ہمیں اگر ملتے ہیں تو وہ ذات محمد و حال محمد میں ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام خوشک و تر ہم جاننے والے ہیں کیونکہ قرآن کے ہم پلٹھے ہیں آپ کے لئے وہ دعویدار ہیں اس چیز کے اس چیز کے دعویدار ہیں آن کرتے ہیں کہ ہم ہیں وہ دعویدار تو آج کے دور میں میں تعویلات اور تفاصیر اگر لوں گا تو میں کس سے لوں گا دیکھیں جو انہوں نے تفاصیر بیان فرمائی ہیں انہوں نے یہ رسول خدا نہیں ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے وقت کے امام کا نام مہدی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ رسول خدا کی وسیعت ہے تو رسول خدا کی وسیعت کے مطابق ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور ہمارے وقت کے امام کے لئے رسول خدا نے پہلے بتا دیا ہمیں نہیں چھوڑا اس میں پریشانی میں کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے تو رسول خدا نے اس کے لئے تواتر کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان فرما دیا ہر شخص کے لئے کہ بھئی تمہارے امام کا نام یہ ہے میں مفتی صاحب سے اس تفصال کروں گا کیا حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے گی اور اگر ایسا ہے تو ہم اپنے زمانے کے امام سے لاعلم ہو کر جہالیت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں دیکھیں حضرت نے جو اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے بات کی ہے اس کی وضاحت تو یہی دیں گے کہ ہر زمانے میں پھر امام کون ہوگا بکیہ ہمارا جو اہل سنت کا ایک موقف ہے اور بالکل واضح ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کو بھیج دیا نبی علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا تو قرآن کو رائے ہدایت بنا کر چھوڑ دیا گیا احادیث کو چھوڑ دیا گیا اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا اب سلسلہ یہ آتا ہے جیسے اب ابھی ہم اپنے زمانے کی بات کر لیتے ہیں ہمیں ہدایت درکار ہے ہمیں کس چیز میں ہدایت چاہیے ہمیں اپنے دینی معاملات میں ہدایت چاہیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہدایت چاہیے ہمیں درست عقائد اور نظریات پر ہدایت چاہیے اسی طرح ہم جو بھی اپنے دنیاوی کام کریں اس کو شریعت کے مطابق کرنے کے لئے ہمیں ہدایت چاہیے تو ان تمام چیزوں سے متعلق جو ہمارا علم ہے وہ یا تو قرآن میں ہے یا احادیث میں ہے یا اہلِ بیت کی تعلیمات میں ہے سو انہی چیزوں کو ہم اپنا مطمئے نظر بنائیں گے اور انہی چیزوں سے ہم اپنے لئے ہدایت حاصل کریں گے اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کسی سے پڑھنا بھی ہوگا کسی سے ان کو سیکھنا بھی ہوگا تو اس کے لئے ہم کس کو منتخب کریں وہ ہر زمانے کے پڑے لکھے علماء موجود ہوتے ہیں قرآن نے اس میں کسی کو خاص نہیں کیا اس پیرائے میں کہ کوئی فلان سلسلے سے ہوگا تو وہی شخص اس لائق ہوگا کہ آپ اس سے پڑھیں بلکہ قرآن نے میار یہ دیا ہے جو حق اور باطل کا فرق رکھتا ہو اور جو صحیح معنوں میں قرآن احادیث کا علم جانتا ہو اس لئے قرآن نے مطلق کہا قُلْ حَلْ يَسْتَوِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا کہ جو جانتے ہیں یعنی اہل علم ہیں اور جو نہیں جانتے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ فرما دیا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا تو یہ جو علماء کا لفظ ہے یہ قرآن میں بھی آیا اور یہ احادیث میں بھی آیا احادیث میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں علم کی فضیلت سے مطلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں ایک عالم شخص کی فضیلت تم پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے اسی طرح العلماء ورست الانبیاء اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ پہلے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام میری امت میں علماء کریں گے سو قرآن احادیث کا علم پڑھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے رہنمائی لینے کے لیے اہل علم کی طرف ہم رجوع کریں گے اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں گے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی کون سا علم سے ہی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث پاک کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے تم اپنا دین انہاذ العلم دین فرمایا کہ یہ علم دین ہے اور دیکھ لو کہ جس سے تم دین حاصل کرتے ہو وہ کون ہے یعنی اپنا استاد اپنا معلم جس سے تم نے سیکھنا ہے اس کو دیکھ کر پھر اس سے علم حاصل کرنا ہے اب جو باطل نظریات ہوتے ہیں جو باطل عقائد ہوتے ہیں وہ چیزیں بڑی حد تک واضح ہیں اسی کو دیکھ کر ہم یہ جو ہے اس چیز کی تاہین کرتے ہیں کہ یہ فلان جو سلسلہ چل رہا ہے فلان جو علم کا ایک طبقہ چل رہا ہے یہ درست عقائد اور نظریات کے ساتھ چل رہا ہے لہٰذا ان کے جو علماء ہیں ان سے ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے اور پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے لوگوں کا اپنا ایک اعتماد بھی ہے کہ لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فلان عالم فلان محدث اس پر اعتماد کرتے ہیں لوگ اور جس پر اعتماد کرتے ہیں اسی سے پھر اس علم کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس سلسلے میں جو قرآن کی درست تعلیمات اب تک پہنچاتا ہو جو احادیث کی درست تعلیمات پہنچاتا ہو اچھا پھر عام عوام تو جانتی نہیں ہے تو اس میں بھی اہل علم جو علمی طبقہ ہے وہ رہنمائی کرے گا آپ کی وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ فلان جو علماء ہیں یا جو فلان نظریات اور عقائد رکھنے والے ہیں یہ قرآن اور احادیث کی درست تعلیمات فرام کرتے ہیں لہٰذا ان کو اپنا مطمئن نظر بناو اور ان سے قرآن اور احادیث سیکھو اور یہ تمہارے لئے ہدایت ہے آپ نے جو عالم کی مجھے دیفنیشن بتائی بہت ہی پیاری ایک سوال میرے دل میں پیدا ہوا اور مختصر جواب بھی اس کا آ جائے گا انشاءاللہ عالم وہی ہوتا ہے جو میرے مسلق کا عالم ہے یا کسی اور مسلق کا کسی اور مشرق کا عالم بھی عالم ہے اس کی عزت احترام بھی ویسے ہی ہوگی دیکھئے اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہے علماء جو ہے نا اب ہمارے زمانے میں تو کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا ہے کہ جو مسالق کی تفریق ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے مسلق کے عالم کو عالم نہیں سمجھا جاتا جو کہ غلط ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک عالم جو کہ اس انداز سے ترجمانی کرتا ہے اپنے مسلق کی جس میں باطل چیزیں شامل کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کی خلاف ہیں اور جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے صراحتاں خلاف ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو ہم عالم نہیں کہیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو عالم کہہ کر اور اس کو احترام کا درجہ دیں گے تو لوگ پھر اس کو فالو کریں گے اور یوں پھر لوگ اس سے باطل جو نظریات ہیں اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا درست سمجھیں گے اب جیسے چاروں مسالک کی میں مثال دے دیتا ہوں شافی مسلق ہے ہنبلی مسلق ہے مالکی ہے اور ہنفی ہے یہ چاروں جو مسالک کی لوگ ہیں ان کے تمام علماء کا احترام ہوگا ان چاروں مسالک کی کیونکہ ان میں سے کوئی بھی باطل عقائد اور نظریات کی تعلیمات نہیں دیتا ہے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے جو فقہی مسائل ہیں اور فروعی مسائل ہیں یعنی وہ عقائد کی بات نہیں ہو رہی اصول کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اصول میں یہ سارے علماء متفق ہیں مثلا اللہ تعالی سے متعلق کیا ہمارا عقیدہ ہے رسول خدا سے متعلق کیا ہے قرآن سے متعلق کیا ہے قیامت سے متعلق کیا ہے جنت اور دوزق سے متعلق یعنی جو اصول دین ہیں ان میں یہ تمام علماء متفق ہیں اور یہی قائدہ کلیہ ہے ہر وہ عالم جو اصول دین کے معاملے میں متفق ہے وہ قابل احترام ہے اور جو اصول دین کے معاملے میں اگر کوئی باطل عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قابل احترام نہیں ہے اور نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس عالم کے پاس جا کر دین سیکھو ایک کوشن میرا آپ کے لئے علامہ صاحب کیریٹ ہوا اس ٹوپک کے ہدایت کے اوپر حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ حادی من جانب اللہ ہوں گے یا آپ کو ایسی انوائرمنٹ ملی ہوگی کہ آپ وہاں سے سکولنگ حاصل کر کے ایسے حادی کی طور پر نظر آئیں گے خود مہدی لفظ میں ہدایت کا کیا نام ہوتا ہے اور اس سے مزید واضح آگے فرمائیں گے آپ کہ کیا وحی کا سلسلہ دوبارہ سے لوٹ آئے گا الہامی سلسلہ ہوگا وہ ہدایت کیسے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خدا منہ مطال کا یہ فرمان ہے بل ہو آیا تم بیناتن فی صدور اللہ دین او اتلائل میری آیتیں محفوظ ہیں ان سینوں کے اندر جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے تو خدا منہ مطال نے جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ ورسہ بنائے ہیں تو ورسہ میں بنی اسرائیل کو بنایا پھر اس میں سے جو اس کو سمجھتے تھے کہ ہم اس کے وارث ہیں خود کو علماء کہتے تھے تو ان کے لئے خدا منہ مطال نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِمْ خَلْفُمْ وَرِسُوا الْكِتَابَ يَا خُوذُونَ عَرَضَ هَادَ الْأَدْنَى وَيَا قُولُونَ سَيَا غُفَرُ لَنَا وَاِنِي أَتْهِمْ عَرَضُ مِسْلُهُ يَا خُدْ عَلَمْ يَا خُدْ عَلَيْهِمْ مِیسَاكُ الْكِتَابِ اللَّا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ یعنی انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ قائم مقائم ہوئے کہ کتاب کے وارث بنے خود کو کہہ رہے تھے یہ بے تعمل اس دنیای دنی کا مال و مطا لے لیتے ہیں یعنی کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور لوگ ایسوں پر تان کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کی نسبت اہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پر ہزگاروں کے لیے پہتے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین یہی چیز نہیں چاہتا تھا سور بکرہ میں خداوند مطالقہ یہ فرمان ہے کہ ان الذین نہیں نہیں وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بائیوں نہیں کہ ہاذا من عند اللہ ان الذین یکتبون الكتاب بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ تھوڑا سا نفع حاصل کریں جیسے ہم نے کہا آیتیں بیشتے ہیں تو بھائی اللہ رب العالمین یہ چیز نہیں چاہتا خداوند مطال دنیا کے اندر اس کے حقیقی وارثوں کو چاہتا ہے کہ جو اس کی تشریح ہے این مطابق ویسا بتائیں اگر علماء کی بات کریں گے تو آپ مشکل میں فس جائیں گے علماء نہ تو اس کا خوشک و تر جانتے ہیں نہ اس کی دوسری چیزیں جانتے ہیں علماء زیادہ سے زیادہ آپ کو تفاصیر کتابوں میں جو لکھی ہیں وہ بیان کر دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہے اختلاف یہ اختلاف آیتوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ فساد تو یہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ قادیانی بھی اپنے لئے قرآن کی آیتیں لے کر آ رہے ہیں اور جو ہے ہر مکتب فکر اپنے لئے قرآن کی آیتیں لے کر آ رہے ہیں خداوند متعال نے جو میزان دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر ہم رسول خدا کی فقط وسیعت پر اگر تھوڑا تا غور و فکر کر لیں تو اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر طیبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تمہیں ہر وقت میوہ دیتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ شاخیں آسمان تک ہیں شجر طیبہ تو یہ میوہ دینا جو ہے ہر سال ہر وقت کیا ہے یعنی در حقیقت جب آپ کی علمی تشنگی ہو وہ آپ کی پیاس بجائیں گے میں نے مختلف پوڈکاس میں جو ہے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے آپ کے سامنے برحال علم کے ساتھ یہ علم کا ہونا اس کے ساتھ جو ہے عدل کا ہونا جب آپ کسی کے لئے چاہ رہے ہیں خداوند مطال جو ہے کا حدف ہی یہی ہے انبیاء کو بھیجنے کا کہ لوگوں میں عدل قائم کرے تو قرآن کا جو حقیقی وارث ہے وہ عدل بھی کرے گا اور حقیقی قرآن کی معنی بھی آپ کو بتائے گا حقیقی تفسیر بھی بتائے گا تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنت پر آئے گا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ تمام انسانوں کے لئے ہیں تو وہ ترجمانی ویسی کرے جیسے رسول خدا تمام انسانوں کے لئے حادی ہیں تو وہ شخص بھی ویسے ہی حادی ہو تو جو تمام مثال کے طور پر بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہے تو یہ عربوں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہر زبان میں قرآن نازل ہو یا ہر قوم کے اندر ایک جو ہے الگ سے کتاب نازل ہو خداوند مطال نے صاحب کتاب میں یہ کمالات رکھے ہیں کہ وہ لوگوں سے ان کی زبانوں میں بات کرے کہ یہ صاحب قرآن یعنی یہ قرآن کبھی بھی کسی زمانے میں تنہا نہیں ہے اب میں آپ کے اس میں آؤں اس حوال کی طرف تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک مشہور و معروف ہیں حضرت وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ امام مہدی کا وارس ایپ نمبر بھی مانگتے ہیں شیعوں سے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے گفتو گو دیکھیں اسباب اہدایت کتنے کہ خداوند مطال کا فرمانہ ہے یعنی سبب ہدایت پہلا رسول خدا خود سرات مستقیم پر ہیں لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں دوسرا سبب کیا ہے قرآن میں ہم نے امام قرار دی ہیں جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمر سے تیسرا سبب ہدایت قرآن یعنی متقین کے لئے ہدایت مسلمانوں کے لئے ہدایت قرآن نور ہے اللہ کا جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے چوتھا سبب ہے ہدایت کا یعنی وہ گھر جو مکہ میں ہے خداوند مطال کہہ رہا ہے کعبہ آلمین کے لئے ہدایت ہے تو یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کعبہ ہے مکہ میں اللہ کہہ رہا ہے آلمین کے لئے ہدایت ہے کعبہ کبھی کسی کے پاس تلکر نہیں گیا رسول خدا بولتے ہیں لوگوں سے کلام کرتے ہیں ہدایت کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے امام بولتا ہے اسے اللہ نے سبب ہدایت بتایا تو وہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے کلام کرتا ہے قرآن آپ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے سے کلام خدا سنتے ہیں آپ کو ہدایت ملتی ہے کعبہ آپ کو کیسے آلمین کے لئے ہدایت نظر آ رہا ہے تو یہ چیز سوچنے کی آلمین کے لئے ہدایت ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس کو کعبے کو آپ یہاں بیٹھیں اس شہر کے اندر آج سے آپ سو سال پیچھے چلے جائیں کیمرہ بھی نہیں تھے تو لوگوں نے کعبے کو دیکھا بھی نہیں تھا کیمرہ میں بھی نہیں دیکھا تھا پوٹو میں بھی نہیں دیکھا تھا تو یہ جو لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے یہ حسرت لیے کہ کاش ہم مکہ جاتے کعبے کو دیکھتے لیکن وہ ان کی حضرت پوری نہیں ہو سکی ان کی میں استطاعت نہیں تھی جس کے پاس استطاعت ہے وہ مکہ جائے گا صحیح کعبے کو دیکھے گا کعبے کی زیارت کرے گا لیکن کعبہ مکہ میں بیٹھا آلمین کے لئے ہدایت کیسے ہے تو خدا مندہ متعال در حقیقت یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آلمین کے لئے ہدایت کعبہ در حقیقت اس کی مراد آئیمہ معصومین فرماتے ہیں کہ کعبہ آلمین کے لئے ہدایت ہے آلمین کو جو ہدایت کر رہا ہے ایک جگہ پر موجود ہے کہیں پر نہیں جا رہا لیکن ہے اب آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو آپ سے کہے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں عرب کعبے کا واتس ایب نمبر لے کر آنا ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا تو یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کیسے ہدایت کر رہے ہیں ان کا واتس ایب نمبر کیا ہے تو بھائی یہ سلسلہ اسی طرح سے رہا ہے خدا مند مطال نے خلقت انبیاء کے وقت ان سے اہد لیا تمام انبیاء سے اہد لیا کہ اگر تمہارے بعد نبی آئے گا جو رسول خدا کے بارے میں کتاب یعنی وعدہ نشانیوں کے ساتھ تو تم اس کی مدد کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے تو ہر نبی کو انتظار رہتا تھا کہ ہم رسول خدا کی تصدیق کریں حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور اپنے پہلے کی تصدیق کی تو یہ جو مومنین تھے عیسیٰ کے بعد جو ان کے دین پر چل رہے تھے ان کی نشانی ہوتی تھی جب بھی وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کی گوائی دیتے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ عیسیٰ میں کس کے انتظار میں بٹھا کر گیا ہے کہ جو جس کا وارس ایپ نمبر ہی نہیں ہے تو انبیاء دوسرے انبیاء کے انتظار میں بٹھا کر جاتے تھے یہ تو یعنی ایک نیچرل چیز ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے انبیاء کو ایک کے بعد یا کے دیگرے بھیجا وہ دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں موسیٰ کا انتظار لوگوں نے نہیں کیا تو انہوں نے کبھی کہا کہ بھئی جو گزشتہ نبی گیا تھا بٹھا کے چلا گیا موسیٰ کا نہ وارس ایپ نمبر ہے نہ کچھ یہ انتظار جو ہے یہ آپ کی ہدایت ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر جو ہے اللہ کی امید پر قائم ہے اللہ میں سب آپ کی اجازت ہے میں مفتی صاحب کے طرف آؤں اور وہی سوال آپ سے پوچھوں کہ حضرت امام مہدی اس پہ تو سب اتفاق کرتے ہیں اور بین المصالق بین المشارف پوری امت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام ان پہ نزول وحی ہوگا الہام کا کوئی سلسلہ ہوگا آپ ہدایت کا سرچشمہ کیسے ہیں آپ کو کون ہدایت دیں دیکھئے اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ایک مرتبہ اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کے پاس تشریف فرما تھے اور انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اور بالکل ایسی جیسا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے متعلق اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو بیجے گا جو دنیا کو ہدایت کرے گا اور مراد ان کی یہی تھی کہ امام مہندی تشریف لائیں گے احادیث کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ اس طرح دیگر روایات بھی ہیں تو ہم اہل سنت کے نزدیک احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت امام مہندی تشریف لائیں گے اور باقاعدہ اس انداز سے لائیں گے جس طرح کے بکیہ لوگ دنیا میں آتے ہیں باقاعدہ ولادت ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کا خاندان قبیلہ ہوتا ہے تو اہل بیت سے تشریف لائیں گے باقاعدہ ولادت کے ساتھ آئیں گے اور ان کا یہ یہ نام ہوگا چونکہ احادیث میں اس کی بالکل وضاحت فرما دی گئی ہے اچھا اب جو آپ کا خاص سوال ہے کیا ان کے اوپر کوئی وحی آئے گی اچھا پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ وہ کیوں ہدایت دیں گے اور وہ کیسے ہدایت دیں گے تو دیکھئے اللہ تعالی جس کو منتخب کرتا ہے تو اس میں وہ صلاحیتیں پیدا فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دے دی حضور نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیعت میں امام مہندی آئیں گے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیں گے تو یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سے بشارت دے دی ہے فرما دیا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو منتخب کر دیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے مطلب اللہ نے ان کو منتخب کر دیا اس کام کے لیے اس ڈیوٹی کے لیے جو کہ وہ آئیں گے اور سر انجام دیں گے اور جو احادیث کے مطابق جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک روایت کے مطابق سات سال ایک کے مطابق آٹھ اور ایک کے مطابق مستدرک کی روایت میں نو سال کا بھی ذکر آیا کہ ان کی سلطنت ان کی خلافت قائم رہے گی اور اس کے بعد بقاعدہ ان کا انتقال بھی ہوگا احادیث کے مطابق اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑی جائے گی تو وہ خلافت قائم کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی تعاید ہو جائے گی اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے گی اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالی رزق کی فراوانی اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہ ان کی برکت بھی ہوگی اب جو آپ کا سوال تھا کہ وہ الہام ہوگا ان کے پاس وحی ہوگی تو دیکھیں وحی سے متعلق میں یہ عرض کر دوں نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کے عقیدے میں آ جائے گا تو یہ کفر ہوگا کیونکہ یہ ختم نبوت پر حرف آئے گا کیونکہ وحی کا سلسلہ ہو چکا ہے منقطع وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام تک تھا اور اب ختم ہے اگر اس کے بعد کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں تو تب بھی یہ بات کفر میں چلی جائے گی ٹھیک ہے تو وحی کا سلسلہ تو ختم ہے وحی کسی کے لیے نہیں آئے گی البتہ وہ ہدایت کس سے کریں گے وہ اسی قرآن سے ہدایت کریں گے اور نبی علیہ السلام کی انہی تعلیمات سے ہدایت کریں گے جو کہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی صلایت الگ ہے ان کا علمی مقام الگ ہے ان کو اللہ نے جو عطا کیا وہ تمام چیزیں الگ ہیں لیکن ان کے لیے جو ہدایت کا راستہ ہوگا اور جس کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے سمجھانا ہے وہ یہی تعلیمات ہیں اس لیے کہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے وہ تو خود اپنے وقت کے پیغمبر بھی تھے ان پہ وحی ہوگی یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے وہ تو اپنے وقت کے پیغمبر بھی ہیں لیکن ان کے پاس بھی کوئی وحی نہیں ہوگی اور نہ وہ کسی وحی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کریں گے بلکہ احادیث میں تو یہ آیا کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضرت امام مہندی کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز ادا فرمائیں گے لہٰذا وحی کا سلسلہ بلکل ختم ہے ہاں قرآن کی تعلیمات موجود ہوں گی اور وہ قرآن کی تعلیمات سے اور احادیث سے اسی سے لوگوں کو ہدایت کریں گے کیونکہ اللہ نے اسی کو قیامت تک کے لیے راہِ ہدایت بنایا ہے اوہو نائس ایک چلتے پھر تے سوال کا جواب دیں گے وہی غیر نبی پہ آ سکتی ہے یا صرف نبیوں کے لیے پروٹیکول ہے کہ وہی آئے گی بلکل آپ نے اچھا سوال کیا وہی کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے نبی کے علاوہ غیر نبی کے لیے وہی نہیں ہو سکتی ہاں غیر نبی کے لیے جیسے قرآن میں غیر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے حضرت مریم کے لیے ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ہوا ہے تو مفسرین کرام علماء اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ وہاں وہی سے مراد وہ وہی نہیں ہے جو انبیاء پر آتی ہے وہاں وہی سے مراد الہام ہے ٹھیک ہے یعنی یا تو دل میں خیال کا پیدا ہونا ہے یا پھر خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا ہے کیونکہ وہی کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے ٹھیک ہے علامہ صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے سوالات بہت سارے جمع ہو گئے مگر آپ بھی ذرا یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک طرف تو شہد کی مکی کو بھی یہ حکم ہوا اب اس کو وہی میں لیں گے یا الہام میں یا پہاڑوں کے طرف جو نزول ہوا وہ کیا ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کی والدہ کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو فرشتہ خود تشریف لے گیا اور اس نے کلام ربی سنایا اور پیغام ربی سنایا وہ بھی وہی نہیں ہوگا اس کو آپ کیسے لیتے ہیں اور پھر واپسی پلٹ کے آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے کہ انبیاء جو ان کو تو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی اس کے بھی اقسام ہے وہی کے حصول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک طرح کی وہی نہیں آتی تو اور دوسری جو چیز مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس شرائط میں ہے کہ جو علالعمر بنے یعنی خلیفہ بنے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کے رسول کی وسیعت ہے اس کی شرائط میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ وہ محدث ہونا چاہیے محدث یعنی محدث وہ ہوتا ہے ایک تو محدث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محدث محدث وہ جو احادیث لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے جمع کرتا ہے ایک محدث ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے اور بخاری میں یہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر امت کا ایک محدث تھا میری امت کا بھی ایک محدث ہے تو بخاری میں جو روایت ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کا محدث وفتی صاحب تائید کریں گے کہ حضرت عمر کے ہمارے پاس جو ہے یہ روایت ہے کہ رسول خدا کی امیر المومنین ہیں کیونکہ امیر المومنین سب سے بڑھ کر عالم تھے ان کے پاس تمام کے تمام علوم تھے تو جو محدث ہوتا ہے تو وہ یعنی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اس کو یعنی اس کے دل پر الہام ہوترتا ہے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے پاس جو روایت موجود ہیں کہ سامنے آتا تھا فرشتہ نظر بھی آتا تھا لیکن رسول خدا کے بعد جو امام قرار دئے گئے ہیں تو ان کے پاس جو وحیت آتی ہے اس میں وہ فرشتے کو دیکھتے نہیں ان کی آواز سنتے ہیں یا ان کے دل پر الہام ہوتا ہے اور خدا مند مطال نے بھی فرمایا ہے کہ سورہ غافر کی آیت نمبر پندرہ ہے کہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈراتے ہیں تو یہ آیت دوسری بھی موجود ہے خدا مند مطال کا فرمانا ہے وَجَعَلْنَا مِنَمْ آئِمَّةٍ يَهْدُونَ بِهِمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِطَعَا زَكَارِ ہم نے امام قرار دیے ہیں جن کو ہم وحی کرتے ہیں فعل الخیرات کی اقام السلات نماز قائم کرنے کی تو ہمارے پاس ان آیت کی تفسیر میں اس سے مراد محمد علی محمد علیہ السلام جنہیں اللہ نے امام قرار دیا ہے اور ان پر وحی خدا مند مطال نے خود فرمایا کہ میں وحی کرتا ہوں کہ اس کی فعل الخیرات یہ آیت قرآن میں موجود ہے اور گزشتہ بھی خدا مند مطال کی یہی سنت رہی ہے کہ وہ جو امام قرار اس نے دی گزشتہ قوموں میں ان کو بھی اللہ وحی کرتا تھا فعل خیرات کی تو یہ فعل خیرات کی وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا البتہ یہ ہے کہ فرق اتنا ہے کہ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے نہیں برحال سنتے ہیں اس کی بات ان کے دن پر سلسلہ ہے اور آج تک ہوگا امام مہدی علیہ السلام کیونکہ اللہ کا امر ہے خدا مند مطال کا یہ فرمان ہے واللہ غالب انعلا امرہی ولیکن اکثر انہا سلسلہ ہے میں اپنے امر پر غالب ہوں اکثر انسان اس وات کو نہیں جانتے جب وہ ظہور فرمائیں گے یعنی تمام کے تمام علوم ان کے پاس ہوں گے وہ یعنی اتنی قوت رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے پوری دنیا میں ایک دن نافذ کریں گے تو ان کو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی فرشتوں کی مدد ساتھ ہوگی ٹھیک ہے میں موتی صاحب سے بھی سوال پوچھوں حضرت امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لارہے ہیں وہ بدور امت کے خلیفہ تشریف لارہے ہیں یعنی خلافت راشتہ کا نظام یا اس کی جھلک واپسی آئے گی یہ کیسے ہو رہا دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے نبی علیہ السلام کی بشارت ہے ان کے بارے میں اور قیامت کی نشانیاں جو ذکر فرمائی گئی ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک علامات سغرہ کہلاتی ہیں اور ایک علامات کبرہ کہلاتی ہیں علامات سغرہ یعنی جو چھوٹی علامات ہیں قیامت کی ان میں جیسے علم کا اٹھ جانا اور لوگوں کا ماں باپ کی نافرمانی پر اترنا وقت کی برکت کا ختم ہو جانا بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سانگنے ہو رہی ہیں اور پھر علامات کبرہ کا نمبر آئے گا یعنی قیامت کی بڑی نشانی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ہیں اور ان دونوں میں جو حد فاصل ہیں وہ حضرت امام مہدی ہی ہیں یہ علامات کبرہ میں سے وہ خلیفہ کے طور پر آ رہے ہیں جی جی یہی میں ارز کر رہا ہوں تو وہ امام کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ان کے لیے سرورائے حکومت کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ انہوں نے اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی اس کا اکس اگر نظر آئے گا تو وہ یقیناً حضرت امام مہدی کی قیادت میں نظر آئے گا یعنی یہ خلافت راشدہ ہی کا نظام ہوگا کیونکہ خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام حکومت قائم کرنا جو کہ عدل و انصاف پر اور دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بالکل حکم کے مطابق ہو اور جہاں ہر شخص کو عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہو اور یقیناً جو احادیث کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ نظام عدل قائم کر دیں گے اسلامی خلافت کا نظام ہوگا اچھا اسلامی خلافت کا آپ نے تذکرہ کیا ایک بات مجھے یاد آئی جو شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر ہوا اس کی وضاحت کروں میں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جیسے احادیث میں بھی ہے بارہ آئمہ کا بھی تذکرہ آتا ہے اور بارہ خلافہ کا بھی تذکرہ آتا ہے اور پھر یہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر کہ امام جو ہوگا وہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا تو اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے شبہ پیدا ہوا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی جیسے پاکستان میں ایک الگ حکومت قائم ہے تو سعودی عرب میں الگ ہے فلان جگہ الگ ہے تو پھر یہاں پر خلافت کا یا وہ امام کا کیا تصور ہوگا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے اس امام کی بات ہو رہی ہے اور اس اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہو مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو اب یہ جو تقسیمات ہو گئی ہیں الگ الگ جغرافیائی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں تو اس میں یہ اپنا اپنا ایک نظام حکومت چلا رہے ہیں اور وہ جو امام مہدی کی حکومت ہے وہ خلافت راشدہ ہے اس لیے کہ ان کی حکومت اسلامی پوری دنیا میں ایک ہی ہوگی چاہے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ وہ ہے جہاں کفر کا نظام چل رہا ہے لیکن ایک حصہ وہ ہے جہاں اسلامی چل رہا ہے خلیفہ اور وہی امام مراد ہیں کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کریں گے تو ان کی شرائط میں سے بھی یہ بات ہے کہ اس کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا اچھا ایسے یعنی یہ بارہ خلیفہ ہوں گیا فرما رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے جی جی اچھا لیں یہ تو بار میں تو حضرت امام مہدی ہو گئے وہ گیارہ خلیفہ کون ہے اس کی ہمارے پر سرطیب ہے جی بلکل دیکھیں اہل سنت کے ہاں اہل سنت کے ہاں اس کی مختلف تفاصیر کے گئی ہیں جیسے پہلے چاروں خلافات ہیں اور بشمول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے مہینے کے ان کی خلافت بھی ہے تو یہ پانچ حضرات کو خلافت راشدہ میں اہل سنت نے شامل کیا اور پھر چھٹے نمبر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے نا خلافت راشدہ میں شامل کیا ہے بعض نے تو یہ تفسیر کی ہے بعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ جو بنو عباس اور بعد کے دور میں جتنا بھی اسلامی حکومت چلتی رہی یہاں تک کہ پوری دنیا میں جب تک ایک ہی اسلامی حکومت قائم تھی ان میں سے جو بھی خلیفہ عدل و انصاف کے ساتھ جس نے مسلمانوں پر ایک حکومت کی اور اس کا تعلق قریش سے ہے تو انہوں نے کہا حضور کے فرمان کے مطابق وہ انبارہ خلافہ میں شامل ہے اور آخری بارحال حضرت امام مہنڈی ہے حدیث کی روشنی میں اوکی ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ نے بہت قیمتی نوادرات دی سب سے پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت امام مہدی منتخب باللہ یعنی اللہ نے ان کا انتخاب فرما کہ ان کی ہدایت کا بندوبس اٹھایا پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی خلافت کا نظام واپسی آئے گا ان کی آنے سے علامہ السب کیا آپ کو اس میں اس کی جھلک آ رہی ہے کہ خلافت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا وہی منتخب فرمائے گا حضرت امام مہدی کے معاملے میں تو کم سے کم گیتا ہوگیا کہ وہی ہو رہا ہے دوسرا کیا آپ کے پاس بارہ خلیفہ کے لسٹ ہے اور وہ حاکم وقت بھی ہیں یعنی خلافت کے لئے تو حکومت لازمی جیسے کہ مصاب نے فرمایا کہ پوری ریاست کا ہوگا دیکھیں اللہ رب العالمین جب امام مہدی کے لئے چاہے گا کہ وہی ایک خلیفہ ہو پوری دنیا پر اور پوری دنیا میں عدل قائم کرے تو اللہ اس وقت بھی رسول خدا کے فوراً بعد بھی یہی چیز چاہتا تھا کہ ایک خلیفہ ہو اور یہی چیز اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک مقصد آپ یہاں پاکستان میں ہیں یہاں کا علم رہ ایک اور کیونکہ اس نے عطاعت کا حکم دیا ہے نا دوسرے ملک میں کوئی اور ہے تیسرے ملک میں کوئی اور ہے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے پوری ملت اسلامیہ کا ایک خلیفہ میری طرف سے جسے میں نے ہدایت کے لئے مقرر کیا ہے اسے ہی حاکم بنانا لوگوں کی جو ہے نا وہ شریف مداری ہے کہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وسیعت فرمائی ہے تو رسول خدا نے ہی جو ہے ان کے نام بھی بتائے ہیں وہ روایتیں موجود ہیں میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشی نے ان کے نام نہیں بتائے روایت کو ادھورہ پیش کیا جاتا ہے در حقیقت پوری روایت یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہوگا بنی حاشم میں سے ہوگا اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ رسول خدا نے جو فرمایا ہے کہ میں تمہیں کتاب اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو جن کی وسیعت کی ہے کہ یہ تمہیں گمرائی سے بچائیں گے تو خلیفہ بھی وہیں سے آنا چاہیے کہیں اور سے تو نہیں آئے گا پھر جو نظام ہمیں ملا ہے اس نظام میں ہمیں یزید بھی ملا اس نظام میں مروان بھی ملا اور آل مروان بھی ملے اور ظالمین بھی ملے یہ قطع کسی صورت بھی یہ نظام اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی بندوں کا اختیار رکھا ہی نہیں بلکہ اس نے کہا کہ وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا اِشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سبحان اللہ وَتَعَالَهُ مَا اِشْرِقُونَ تمہارا رب جسے چاہتا ہے خل کرتا ہے مَا کَانَ لَهُم الْخِيَرَةِ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کسی کو مختار بنا اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے سبحانہ وَتَعَالَهُ مَا اِشْرِقُونَ تو اللہ رب العالمین جب حضرت امام مہدی کو اپنے لئے مخصوص کیا ہے ان کے حکم سے ان کے عمر سے آئیں گے تو یہی سلسلہ اللہ کے پاس رسول خدا کے فوراً بات تھا یعنی اللہ ہی چوز کرے گا اللہ ہی چوز کرے گا نص ہونی چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت ہونی چاہیے اگر یہ لوگوں کا اختیار ہوتا تو آج بھی لوگ امام مہدی کو چن کر لے آتے لیکن یہ اس بات کی دلالت رکھتے ہیں کہ لوگوں کا اختیار ہے ہی نہیں آج بھی یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اس وقت بھی اللہ کے پاس اختیار تھا اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے ایک بہترین راہ ایک بہترین سبيل اپنے حبیب کے دریئے سے بنائی تھی کہ ان کی عال اور رسول خدا کی وسیعت کے مطابق رسول خدا کی وسیعت کے مطابق قرآن کے مطابق عقل کے مطابق کیونکہ رسول خدا نے فرمایا دوسری امتوں میں بہتر فرقی ہوئے تھے میری امت میں 73 فرقی ہوں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو رسول خدا کے فرمان کے مطابق ان کی وسیعت کے مطابق اگر کوئی فرقہ نہ جیا کوئی فرقہ حق پر ہے تو فقط اور فقط وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ولایت محمد وعالی محمد علیہ السلام ہے میں نے فرقے کسی کا نام نہیں لیا میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے پاس ولایت خدا کی ولایت اللہ رب العالمین نے یہ ندام بنایا ہے اور جو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک کل نمر کیونکہ اطاعت واجب کی ایک کل نمر چاہتا ہے پھر وہ ملک عجم کا ہو یا عرب کا ہو کہیں پر بھی دنیا میں مسلمان بس رہے ہیں ان کا حاکم ایک ہی ہے جو ان کو اللہ کی سبیل پر چلا یہی سلسلہ اس وقت تھا یہی سلسلہ آج امام مہدی کے لئے بھی یہی رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا کی وسیعت جیسا کہ مفتی صاحب نے ارز کیا کہ آج تک جو ہے میں کئی مفتی صاحبان سے یہ سوال بارہا کر چکا ہوں کوئی بھی رسول خدا کے بنائے ہوئے یا وسیعت کیے ہوئے بارہ کا نام نہیں لے پارا تو آج بھی ہمارے بچوں کو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے چار خلیفہ ہیں حالانکہ رسول خدا کی وسیعت بارہ کی ہے تو یہ صرف کیا ہے کہ کیونکہ ان کے جو بنائے ہوئے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں انہی کی آلمے سے ہیں کیونکہ وہ طاہر ہیں متاہر ہیں اللہ رب العالمین آپ کو مثالیں دے کر کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ ان کے پاس علم ہے اور علم کے ساتھ کیا عدل جو آپ کو عمر کرتا ہے عدل پر اور خود صرات مستقیم پر ہے تو وہ ایسا جس میں یہ قوالٹی نہیں ہے دونوں برابر نہیں یہ بھی آیت موجود ہے مجھے ایک پوائنٹ کا جواب دی گا حضرت امام مہدی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان پہ وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا یعنی ان کے لیے پرٹیکول ہے تو کیا وہ آیت کے حوالے سے ناصخ اور منسوخ بھی کر سکتے ہیں کسی آیت کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں یہ والے اختیارات بھی نہیں دیکھیں قرآن تو اتر چکا اور جو اس کے ناصخ اور منسوخ ہیں وہ اس میں موجود ہیں امام مہدی جلاللہ فرجہ وشریف قرآن پر عمل کروائیں گے قرآن جس طرح سے اترا ہے اس کی جو بھی نزول ہے اور یہی قرآن ہوگا اس پر عمل کروائیں گے کہا جاتا ہے کہ دوسرا قرآن اپنے ساتھ لائیں گے نہیں دیکھیں وہ تمام امیر المومنین نے فرمایا کون سی آیت کس وقت اتری گھر میں اتری میدان میں اتری پہاڑ پہ اتری میں تمام کے تمام کو جانتا ہوں اور امیر المومنین نے اسے لکھ رکھا تھا تو یہ دیکھیں نا پہلی آیت قرآن کی کونسی ہے اکرا اور کونسے سپارے میں آخر میں اگر یہی جو نزول بالکل تحطیب کے ساتھ لوگ پڑھتے تو اشتباہ میں نہ پڑھتے ان کو قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جاتا کیونکہ قرآن کے لئے خداوند مطال نے خود کہا ہے کہ ہم نے ایسے آسان کیا ہے تو وہ یہ اس کے قرآن کو نافذ کریں گے اس کے جو علوم ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے اور اسی قرآن کے ذریعے سے وہ دنیا میں عادل قائم کریں گے اسی قرآن پر عمل کروائیں گے اور یہی قرآن ہے کہ اس میں جو بھی اگر آیات آگے یا پیچھے ان سب کو بالکل اس کے ترتیب کے مطابق لوگوں کو بیان فرمائیں گے محمد صاحب اگر امام مہدی جیسے کے علامات نے فرما رہے ہیں انشاءاللہ تو وہ آپ علماء کرام تو ان سے جھگڑا کریں گے آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول یہ تھا یا وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے کیونکہ حکم یہ یہ کہ نہیں وہ فرما رہا ہے یہ تھا تو پھر ایسے ہی نہیں میں حضرت کس بات سے اختلاف کرتا ہوں یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ کسی انسان کی طرف سے بنایوں نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ قرآن کی نزول کی ترتیب الگ ہے کہ پہلے کون سی آیت آئی بعد میں کون سی کون سی صورت کہاں نازل ہوئی مکہ میں مدینے میں وہ ترتیب بالکل الگ ہے اور قرآن کو جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں اور جس ترتیب سے اس کی صورتیں مرتب کی گئی ہیں یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں کی گئی ہیں ہاں قرآن کو ایک جگہ پر جو جمع کیا گیا وہ تو خلافہ راشدین کے دور میں کیا گیا کیونکہ وہ ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں تھا مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا اور یاد کیا ہوا تھا لوگوں نے جمع کرنے کا احتمام کیا لیکن یہ جو ترتیب آپ دیکھتے ہیں یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے یعنی جیسے ہم سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں پھر سورہ بقرہ جس ترتیب سے پڑھتے ہیں پھر آگے سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو یہ ترتیب کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب فرمایا ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے تو نزول کا جو طریقہ ہے وہ ترتیب الگ ہے اور قرآن کو جو جمع کر کے جس شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترتیب الگ ہے لیکن یہ دونوں ہی پیارے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہیں اور ہمارے نزدیک قیامت تک اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے اور نہ یہ بدلے گی جو ترتیب چل رہی ہے حضرت امام مہندی بھی جب تشریف لائیں گے وہ قرآن کی اس ترتیب کو نہیں بدلیں گے ہاں یہ بات اگر ہے جیسے بیان کرنے میں میں آپ کو ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ شان نزول بتانا یا اس کا شان نزول کی بات یا اس کا تقدم اور تاخر بتانا تو یہ تو ایک علمی بات ہے لیکن جو قرآن کی ترتیب چل رہی ہے اس میں بعد میں کوئی بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا اس علمی بات میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ استفسار یا سوال نہیں پوچھیں گے جی آپ کے پاس علم رجال نہیں ہے یا احادیث کیا وہ سلسلہ نہیں ہے آپ کیسے ایک آخری زمانے میں اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے اس پہ کیا ہوگا نہیں نہیں ہمارے نزدیک یہ بھی نہیں ہے میں نے پہلے شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ آپ جو کچھ بھی لوگوں کو سکھائیں گے بتائیں گے ہمارے نزدیک وہی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے وہ قرآن کا یہی علم اور احادیث کا یہی علم لوگوں کو بتائیں گے بس اس کی صحیح مراد لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس پر عمل کروائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوگا ان کے ساتھ اللہ کی تائید شامل ہوگی اور ان کی علمی صلاحیتیں لوگوں سے بہت بلند ہوں گی ٹھیک ہے نا وہ صحیح مراد کو سمجھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے وہ کوئی بھی ایسی چیز بیان نہیں کریں گے جو کہ ترتیب سے چلی آ رہی ہے اور صحیح ہے اور اس کے برخلاف ہاں لوگ جو اس میں غلط شامل کر دیں وہ تو ہر زمانے میں چھٹ جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں یا اس کے آخر میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے یعنی مجدد سے مراد یہ کہ ایک ایسا علمی شخص پیدا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے اب علماء نے لکھا وہ دین کی کیسے تجدید کرے گا نیا دین لائے گا نہیں دین وہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں بیدات اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دیتے ہیں اور دین کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے اس کی شکل و صورت کو مس کر دیتے ہیں تو یہ تو ہر صدی میں ہے کہ حدیث کے مطابق کہ ایک ایسا علم ضرور پروردگار عالم بھیجتا ہے جو ان خرافات کو بیدات کو دین میں جو شامل اضافی چیزیں ان کو نکال کر دین کی جو اصل شکل صورت یا اس کی عمارتیں وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے اور حضرت امام مہندی بھی یہی فرمائیں گے کہ دین کی اصل جو شکل صورت ہے جو وقت کے ساتھ لوگ تبدیل کریں گے اس کو واضح فرمائیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے اصل شکل میں لوٹا دیں گے ایک مٹا سوال ہے دونوں آپ پوچھوں گا میں بہت ایسا سوال ہے کہ بڑا کلیر نظر آئے گا مگر اس کا جواب بھی انشاءاللہ ویسی آئے گا جیسے آپ نے بات کیے کہ وہ دین کی اصل شکل کو لوٹا دیں گے فلدی کوتائیو اب اگر انہیں یہ فرمایا میں ایک فرض محال سیچوشن ملا رہا ہوں کہ اہل سنت میں نیاز جو ہے وہ بند ہو جائے یہ نہیں کھائیں گے آپ تو آپ اس پہ جرا کریں گے یا اطاعت کریں گے میں نے یہ سوال اللہ میں سب سے بھی پوچھنا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ دین کی جو اصل شکل صورت ہے وہ بتائیں گے وہ وہی بات بتائیں گے جو دین کے مطابق ہوگی اگر بالفرض کوئی ایسی بات لوگوں میں رائج ہے جو واقعی دین کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے انہی کی بات کو مانا جائے گا انہی کی بات کو مانا جائے گا ان سے جرا نہیں ہوگی ان سے جرا نہیں ہو سکتی وہ تو خود حکم کو نافذ کرنے والے ہیں ان سے زیادہ دین کی جو بولیں گے وہی دین ہوگا وہ دین سے باہر بولیں گے ہی نہیں کیا بات علامہ صاحب یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئل کے طور پر آپ تشریف لاتے ہیں حضرت امام مہدی اللہ ہی سلام تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں ماتم بن کریں یہ دین میں نہیں ہے پھر آپ کا رییکشن کیا ہوگا جرا کریں گے دلائل دیں گے یا ان کی بات کو مانیں گے ہمارا جو ہے سب کچھ جو ہے امام مہدی سے ہے ان کا جو ہے وہ حکم ماتم کی بات ہے یا دوسری چیزیں تو ہمارا ماتم جو ہے وہ این حق ہے کیونکہ ہم اسی چیز پر رو رہے ہیں اور ہمارے رونے کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہی جلدی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حجت کا ظہور فرمائے تاکہ یہ اختلافات ختم ہو رہی بات جو ہے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انہی احادیث پر عمل کرائیں گے آپ اگر ان چیزوں کو احادیث کو پڑھیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر سو سال بات بتایا آپ نے کہ ایک مجدد آتا ہے تو انہیں چودہ سو سال میں یہ جو احادیث لکھی ہوئی ہیں جو نہ درائیتاً کسی کے سمجھ میں آتی ہیں قرآن مخالف ہیں کسی نے ان کو ٹھیک کیا تو نہیں بلکہ وہ ان کو تو قرآن کے بعد صحیح چیزیں کہا گیا ہے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی میں جب یہ چیزیں پڑھتا ہوں پھر میں جب سوال کرتا ہوں تو کہتے ہیں ان کی تعویل ایسی عجیب عجیب قسم کی آتی ہے بجائی اجسیس کو سمجھنے کے ایسی تعویلیں بلتی ہیں کہ بندہ پوچھتا ہے کہ کرے تو کیا کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے احتجاج کیا اور سیدہ فاطمہ تظہر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہمارے درمیان عدل قائم کریں یہ حدیث آپ کو بخاری میں روایت آپ کو بخاری میں بھی ملے گی مسلم میں بھی ملے گی کہ وہ ایک زوجہ کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں ان کو کہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہمارے درمیان عدل قائم کریں خدا مند مطال فرماتا ہے کہ کہ تم اجادت ہے چار شادیاں کرو اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم دو خواتین کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو ایک یہ یعنی ادنا سی وہ ہے عدالت کی تو سوال یہ ہے کہ میں اگر اس بات پر قدرت نہیں رکھتا میرے مجھ میں عدالت قائم کرنے کا دو خواتین کے درمیان اگر مجھ میں ایبلیٹی نہیں ہے تو اللہ مجھ سے یہ حکم واپس لے رہا ہے تو اللہ کے رسول جو ہے اپنی ازواج میں عدالت قائم نہیں کر رہے یعنی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی اور بھی تو تعویل ہو سکتا ہے نہیں تعویل کیا کچھ بھی کر لیا آپ کو اول آپ کا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے مخالف رسول خدا کوئی بات نہیں کر سکتا تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے جو ہے یہ تو میں نے ایک بطور مثال بیان فرمائی ہے تو موضو سے ہٹ کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی دور میں آپ کو جو ہے ایسا نہیں چھوڑ سکتا ہر دور میں اللہ نے حادی رکھا ہے فرق فقط یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے حادی ہیں جو رسول خدا کی وسیعت ہیں لوگوں نے ان سے دین نہیں لیا آپ کو نہیں ملے گا اگر جب محدث حادث جمع کر رہے ہیں تو ویسے جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں امام زین العابیدین موجود ہیں کربلا کے بعد امام باکر ہیں کوئی امام زین العابیدین سے نہیں پوچھ رہا آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے وہ بھی تو اگر صحابی کا درد دیا جائے امام حسین کو تو انہوں نے کہا رسول خدا کو نماز پڑھتے نہیں دکھا ہوگا کبھی کوئی پوچھا بلکہ سفر ہو رہے ہیں دوسری جگہ دوسری کوئی پوچھا جا رہا ہے اس سے پوچھا اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا اس نے فلان سے سنا تو بھئی جب یہ موجود ہیں تو انسیٹوں نہیں پوچھ رہے امام حسین سے کوئی آ کر کیوں نہیں پوچھ رہا ہے کہ رسول خدا کیسے نماز پڑھتے تھے آپ کے پاس ہے تو جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے حادیوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا دنیا کو کہ اختلافات ہو گئے تو یہی اختلافات امام مہدی عجلاللہ و تعالی فرج و شریف ختم کریں گے اور جو حقیقی دین ہے کیونکہ وہ دیکھیں نا سلسلہ تو ایک ہی ہے اسی اسی میں سے ہیں بات اگر قریش کی ہے تو امام مہدی بنی حاشم سے آ رہے ہیں تو یہ پھر صرف قید کیوں ہے میں اختتام کر رہا ہوں موسیٰ صاحب سے آخری سوال پوچھوں گا دو منٹ کا میں سوال سے پہلے کر ایک چیز جیٹ کر دوں حضرت نے کہی اصل میں دیکھیں اس پہ پھر کبھی آپ پروگرام بھی رکھ لیں کیونکہ انہوں نے جو آخر میں بات کہے دی بات پھر اختلاف کی طرف چلی گئی کہ احادیث کا اتنا بڑا زخیرہ مہدیسین نے ساری زندگیاں اس میں صرف کی اس پر اتنا بڑا اعتراض ہو گیا کہ وہ احادیث درست نہیں ہیں بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن سے حدیث نہیں لی حضرت امام حسین سے نہیں لی اور کسی اور سے جا کر لے لی کیا آپ کو حدیث کے اندر حضرت علی کررم اللہ وجل کریم سے روایت کردہ حدیث نہیں ملتی ہیں وہ امام نہیں تھے مہدیسین نے ان سے روایات نہیں لی ہیں بات یہ ہے کہ جس کی جیسے ملاقات رہی مہدیسین نے جہاں جہاں سفر کیا جن سے وہ ملے ان سے احادیث جمع کی اب جن احادیث پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کی اپنی سمجھ اور اقل اور فہم اور اس کا ادراع کتنا ہے کہ اس کو بات سمجھ لیاتی ہے اب ایک حدیث کہ انہوں نے حوالہ دے دیا اب دیکھیں اعتراض قائم کرنا بہت آسان ہے آپ بہت سارے ایسے واقعات احادیث سے لے کر میں خود بھی ایسے کئی واقعات اٹھاؤں چیزیں اٹھاؤں تو میں اتنے اعتراضات کروں گا کہ اللہم صاحب کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا لیکن ہر حدیث سنیں ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے اگر ازواج نے یہ بات کہی ہے جو اللہم صاحب بیان کر رہے ہیں حدیث صحیح ہے تو انسانی فطرت کے مطابق یہ بات کہی زوجہ ہونے کے ناتے یہ بات کہی گئی ہے نہ کہ اللہ کے رسول پر وہ اعتراض جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو شاید عادل نہیں مانتے ہیں اس طرح دیگر جتنی بھی احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ چونکہ ان کی سمجھ میں جتنی بات آئی انہوں نے اتنی بات کی ہے بعض چیزیں وہ ہیں جو اصحاب رسول یا ازواج سے وہاں پر ہوئی وہ انسانی فطرت کے مطابق ہوئی ہیں ہم ان کو انسانی فطرت سے باہر نکال کر کسی اور مخلوق میں شمار کر کے پیش نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان واقعات کو یا ان احادیث کو اٹھا کر اعتراضات کر کے سرے سے ان احادیث کو رد کر دینا یہ بات درست نہیں ہے اس پر پھر کبھی پرگرام رکھ لیں تو انشاءاللہ ان احادیث کے حوالے سے ہم بات کر لیں حضرت امام محضی علیہ السلام آخری میرا حصہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ آپ اور قیامت end of the time جو ہوگا وہ اسلامی حکومت ہوگی اچھا ہوگا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے ہوں گے اور نظام وقت ختم ہو جائے گا یا تباہی ہوگی یا جنگی ہوگی اور اس کے بعد دیکھیں اس میں تو کافی تفصیل ہے حضرت امام محضی جب تشریف لائیں گے تو ان کا دور حکومت سات آٹھ یا نو سال تک ہے پھر وہ وسال فرما جائیں گے انہی کی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے احادیث کے اندر پینتالیس سال کا عرصہ ہے اور ان کی حکومت کا چالیس سال کا عرصہ ہے اس کے بعد چالیس سال تک نظام حکومت ان کے پاس بھی رہے گا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے گا اور یہ جو پورا پیریٹ چلے گا یہی وہ پیریٹ ہوگا کہ جس میں پوری دنیا میں رسکی فراوانی بھی ہوگی عدل و انصاف ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور روزہ رسول میں وہاں پر ان کی تدفین ہو جائے گی اب اس کے بعد کے مراحل چین ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اب یہ بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جائیں گے یہاں تک کہ جب دابت العرض نکلے گا وہ جانور جو صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں سے نکلنا ہے یا پھر سہن حرم سے نکلنا ہے یہ سب سے بڑی علامت ہوگی جب وہ نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی ہوگی جو وہ پہنا کرتے تھے وہ مسلمان کے پیشانی کے اوپر جو ہے وہ میم لکھ دیں گے حدیث کے مطابق اور جو کافر ہے اس کی پیشانی پر کاف لکھ دیں گے جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کے پیشانی پر لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا البتہ مسلمانوں کو وہ کافروں کے پیشانی پر کاف لکھا ہوا نظر آئے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ ایک ایسی ہوا چلے گی جو مسلمان جتنے ان کے بغل کے نیچے سے گزرے گی اور سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے اس کے بعد دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ کافر ہیں اور پھر اس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ آخری نشانی ہوگی اس کے بعد چالیس سال تک روایات کے مطابق دنیا کے اندر کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور پھر اچانک ان پر قیامت قائم ہو جائے گی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی خان قابع بھی نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اللہم صاحب اختتامی لمحات میں آپ کی طرف بھی آؤں گا یہ جو ریجت کا کونسپٹ ہے اس سے ذرا بیان فرما دیں کیا امام محضی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ تمام مقدس شخصیات واپسی آئیں گی یا وہ کس طرح سے جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے یہ ایک طویل موضوع ہے اس کے لئے وقت زیادہ درکار ہے کیونکہ ریجت کا معاملہ جو ہے نا تھوڑے سے اس میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم امام محضی کے علاوہ اور بھی شخصیات کے جو ہے نا آنے کے قائل ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں پھر آپ الگ سے ایک رکھیں تو ریجت پر بات کریں نظام دنیا کس حوالے سے کہہ رہے ہیں امام محضی علیہ السلام کے پردہ فرمانے پر ختم پذیر ہے یا پذیر آگے بڑھے گا نہیں آگے بڑھے گا تو اس کے بعد پھر ان کے بھی رجت میں پھر اسیہ ہے امام محضی کو بھی شہید فرق کیا جائے گا ہاں یہ روایتوں میں تو ہے تو اس میں جو ہے جب اس پر بیٹھ کر بات کریں گے تو مدید بات کریں گے انشاءاللہ میں اب بس اپنی بات مفتی صاحب کی اس سے کروں گا رسول وہ ذات ہیں کہ خداوند مطال نے ان کی اسوائے حسنہ ہمارے لئے کیا قرار دی ہے میار میں تو جب اگر مثال کے طور پر میں شادی کرتا ہوں ایک زوجہ کو پاس جاتا ہوں ایک کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں تو سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ خداوند مطال کا فرمانا ہے فلا وربکا لا یومنون حتی یحکیموکا فیما شجر بینہم سم لا یجدو فی انفس محارا جم تم مومن ہوئی نہیں سکتے کہ یہ رسول تمہارے اندر جو بھی قضاوت کریں جو بھی فیصلہ کریں پھر تم اس کو بغیر کسی چونچرا کے تسلیم کرو جیسا تسلیم ہونے کا حق ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی رسول پر سلوات بھیجو اور ان کے آگے تسلیم ہو جاؤ جیسا تسلیم ہونے کا حق ہے نہ کسی مومنہ کو کوئی حق ہے نہ کسی مومن کو کوئی حق ہے کہ رسول کوئی بات کریں اور آگے سے وہ مشورہ بھی دیں جو ایسا کرے گا وہ گمراہ ہے تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ جب رسول خدا کی ذات کے لیے جو ہے وہ فطرت والی بات آ جاتی ہے تو ہمیں بڑا وہ انسانی فطرت جو ہے اس کو کمپیریجن کرنا اس کو ملانا رسول خدا کی شخصیت سے تو یہ بات جو ہے ہماری اس سے سینس سے بہت اوپر چلی جاتی ہے کہ ہم تو انسانی فطرت کے مطابق خطائیں کر لیتے ہیں ہم سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بے عدالتی ہو جاتی ہے تو جو اللہ رب العالمین نے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اسے لازمی ہر حوالے سے جو ہے پرفیکٹ ہونا چاہیے آپ جو ہے وہ فطرت کی بات جب بیچ میں لائیں گے تو خود ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیں گے رسالت پر اور پھر اس میں بہت سی الجنیں پیدا ہو جائیں گی اس کو ایک موضوع میں بہت شکریہ علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب آپ کا آپ کی تشریف آوری کا انتہائی شکر گزار مفتی وسیم بندگی صاحب آپ کا آپ کی تشریف آوری کا خواتین و حضرات میں اختتام پذیر کروں گا مزانہ کے لطف کے ساتھ ہمیشہ ایک بفا بھی لیتے ہیں ہم لوگ مگر یہ کہ یہ ضرور کہوں گا اچھا پروگرام تلچسپ پروگرام معلوماتی پروگرام قیامت سے اور ہدایت سے ہم نے بہت کچھ ہدایت کے موضوع کے اوپر اخذ کیا ہے مزید جو استفسار ہے وہ جاری اور ساری رہے گا اپنا خیال رکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام حکامات کا جو آپ نے سنے ہیں اور تیار کریں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ کی امان میں تلچسپ پروگرام